تو جی یہ ہے پارٹ ٹو ونٹر سٹیچ آئیڈیاز کی ویڈیو کا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ پارٹ ون بھی شیئر کر چکی ہونا تو یہ اسی کا پارٹ ٹو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیمبرک سوٹ اور ساتھ میں لون کے سوٹ جو کہ ابھی لاسٹ ویک ہی میرے سٹیچ ہو کر آئے ہیں تو کیونکہ سیزن اینڈ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے سوچ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیے جائیں سیمپل سی سٹیچنگ ہے جیسے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی آ رہی ہوں بہت سارے ویڈیوز میں یہ دیکھیں یہ جے ڈاٹ کا سوٹ جو میں نے ان سٹیچ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس کی سٹیچنگ میں نے اس طرح سے کروائی ہے یہ سب اس کی تکون سموسا سٹائل یا ڈیزائن جو آج کل ان ہیں اس کی سلیفز پر بھی اور اس کے فرنٹ بیک دامن پر بھی میں نے لگوایا اور اس کی راؤنڈ نیک کے ساتھ میں نے لیس کا تچ دیا سیمپل سی لیس کا تچ بہت خمصورت سا یہ کنٹراس تھا بلیک اینڈ یلو کا اور تھوڑا سا یہ ٹائگر پرنٹ ہے بہت سارے لوگوں کو ٹائگر پرنٹ پسند ہوتا ہے تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پسند لیکن کچھ ایسے پرنٹس ہوتے ہیں جو آئی کیچنگ لگتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے اس کو بائے جب کیا تو مجھے اس میں اس کے پرنٹ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ٹائگر کا پرنٹ ٹچ اچھا لگا اور یہ جے ڈاٹ کا سوٹ ٹو پیس میں تھا یہ دیکھیں اس کے فرنٹ دامن پر بھی اور فرنٹ بیک پر بھی میں نے یہ سموسا ڈیزائن ہی بنوایا ہے اچھا سموسا لیز اور آپ ٹائلر سے اپنی چوائس کی حساب سے بنوا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بائے کریں سموسا لیز مارکٹ سے اس سے زیادہ اچھی ٹائلرز بنا لیتے ہیں بڑی فینشنگ کے ساتھ اور یہ جو جے ڈاٹ کے سوٹس میں ایکسٹرا بارڈرز کی جو سلیشز ہوتی ہیں پٹیاں سی ہوتی ہیں اسی کے بارڈر سے میں نے اس کی انر سائٹ پر پائپنگ بھی کروائی ہے اس کی پرنٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا ایک سلیو ایک ڈیزائن کا اور دوسرا سلیو دوسرے ڈیزائن کا تھا جو بہت زبردست مجھے لگ رہا تھا اور میرے ٹیلر نے ماشاءاللہ اس کو سٹیج بھی بڑے زبردست سٹائل سے کیا ہے جس طرح سے میں نے اس سے سمجھایا تھا اور یہ دیکھیں اچھا یہ بیسک تو لون سوٹی ہے ٹو پیس میں شلوار اور شرٹ کے ساتھ اس کی شلوار کا بھی ڈیزائن اسی طرح سے میں نے بنوایا ہے سمپل میں کیونکہ جیسا میں نے آپ کو اپنی ہر سٹیج آئیڈیاز کی ویڈیوز میں بتایا ہے شلوار میں زیادہ پرکفر کرتی ہوں بنسبت ٹراؤزر کے کیونکہ شلوار اچھی ایزیلی کیری ہو جاتی ہیں اور یہ ساتھ میں دیکھیں اس کی پلین شلوار اور اس کے پانچے اس طرح سے میں نے ٹرینگلر میں یہ بھی سموسا شیپ میں ہی سمپل سی شلوار کے پانچے بنوایا ہے اور اچھا اکثر مجھے ویڈیو میں نا شلوار کی ڈیزائن بتانا یا سوٹ کی بیک سیڈ بتانا مجھے بھول جاتا ہے پھر مجھے دوبارہ سے ری ٹیک کرنے پڑتی ہے ویڈیو میں اچھا دوسرا سوٹ ہے یہ جی خارڈی کا خارڈی کا یہ بھی ٹوپی سوٹ اور اس کی نیک لائن اس طرح سے ڈبل پائپنگ کے ساتھ لگوا کے بنوا کے اور یہ میں نے فینسی بٹنز لگوائے اور اس کے اوپر دیکھیں ہلکی سی بلکل راؤنڈ یو ڈیزائن کی جو لیسز چل رہی ہیں آج کل ان ہیں وہ لگوای ہے دونوں سلیوز پر اور ساتھ میں اس کی سلٹس پر چاکس پر اور فرنڈ بیک دونوں دامن پر میں نے یہ ریڈی میٹ جو ہے مارکٹ والی سموسا لیس لگوای ہے بہت کم میں نے سموسا لیس مارکٹ سے بائے کی کیونکہ مجھے مارکٹ والی سموسا لیس اتنی زیادہ نہیں پسند اور میں زیادہ تر فیبرک سے ہی جو بلٹ ان بورڈرز ہوتے ہیں ان سے بنی ہوئی مجھے ڈیزائننگ زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھیں یو شیپ میں ہے اس کی سلیوز کا ڈیزائن اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے یہ یو لیس ہی لگوای ہے بلکل سمپل سی سٹیچنگ ہے کچھ خاص نہیں لیکن ایک آئیڈیا سے ہو جاتا ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سمپل سی سٹیچنگ ہے اور یہ یہ بھی شلوار اور شٹ کے ساتھ یہ اس کی بیک سائٹ ہے جو بڑی ہی زبردست بڑی ہی پیاری اس کے اوپر فلاور وڈسی بنی ہوئی ہے اس طرح سے لمبائی کی شیپ میں تو اس کی بیک سائٹ نے ہی مجھے اٹریکٹ کیا جب میں نے یہ سوٹ دیکھا تھا اور یہ ان کا کافی رننگ آئٹم تھا اس ڈیزائن کا یہ میں آپ کے ساتھ ان اسٹیج میں بھی ویورز شیئر کر چکی ہوں اگر آپ میسیجن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ان کو نوٹفکیشن ملتے ہوں گے میرے نیو اپلوڈز کے تو انہیں پتا ہوگا میرے انسٹیج جو شاپنگ ہاؤلز ویڈیوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سیمپل سی کیپری ٹراؤزر بنوائی میں نے تھوڑا سا اس کو فینسی لک دینے کے لیے اور اس پر بٹنز ٹیلر سے بھول گئے تھے جبکہ یہ بٹنز مجھے ساتھ میں اس نے پھر دیئے اور مجھ سے ویڈیو شوٹ کرنے تک بٹن لگانا بھول گئے اور یہ جو اورنج کلر کا کھاڈی کا سوٹ ہے یہ کیمریک سوٹ تھا اس کی بھی ٹوٹلی شرٹ پر میں نے سموسا لے اس بڑی خوبصورت سٹائل سے لگوائی فرنٹ اینڈ بیک دامن پر اور یہ سلیوز پر اس کی سلیوز پر امبروائیڈری تھی اس لیے اس کی نیک لائن میں نے پلین ہی رہنے تھی کچھ چیزیں کچھ سوٹ کچھ ڈیزائنز ایسے ہوتے ہیں ویورز جو سمپلی سیٹی میں زیادہ اچھے لگتے ہیں زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو میں نے اس امبروائیڈڈ کیمریک سوٹ پر اتنا زیادہ ورک آؤٹ نہیں کیا اس کو بھی سمپل رہنے دیا کیونکہ اس کی سلیوز پر اور دامن پر اورنج کے کلر کے جو یہ سوٹ ہے گھاڑی کا سپریم برائیڈری تھی سو ویورز آج کا ویڈیو اگر آپ کو میرا اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ بکس میں مجھے بتائیے گا اس سے پہلے اس کا پارٹ ون بھی اگر آپ نے دیکھا ہو اور یہ پارٹ ٹو بھی تو اپنی سیجیشن سے مجھے ضرورہ اگر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ